اسلام علیکم دوستو فیزا فوڈ سیکرٹس میں آپ کو خوش آمدید ہے آج میں آپ کے لئے گلاب جامل کی ریسپی لے کر رہی ہوں یہ چار پانچ دن سے ہم لوگ یہ مسائلہ دار چیزیں کھا رہے ہیں تو میں نے سوچا آج کوئی میٹھا ہو جائے تو یہ ریسپی آپ ٹرائی کریں پھر مجھے کمرز میں بتائیں کہ یہ کیسے بنے ہیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آئی ہم گلاب جامل بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک پیالی میں یہ ڈرائی ملک لے لوں گی آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں یہ ایک پیالی ڈرائی ملک ہے ہاف یہ پیالی اس میں میں میدہ شامل کروں گی یہ دو چھوٹکی میں اس میں میٹھا سوڈا ایڈ کروں گی اس میں میٹھا سوڈا جاننا ہے بیکنگ سوڈا نہیں یہ تقریباً یہ الائچی ہیں یہ دو چھوٹکی میں الائچی ڈال دیو الائچی کے دانیں ڈال دی ہیں اس میں ایک انڈا ایڈ کروں گی اس میں تھوڑا سے میں یہ کھی ایڈ کروں گی تقریباً تین کھانے کی چمچ اس کو میں آرام سے پیار سے گونج لوں گی اس کو زیادہ یہ زیادہ ہارڈ نہیں کرنا اس کو آرام آرام سے گونج رہا ہے زیادہ اگر ہم اس کو گوندیں گے تو یہ اس کے اندر گھٹلیاں بن جائیں گی اس کو ہلکے ہاتھ سے گوندیں گے اس میں تھوڑا سے ایک دو چھوٹک میں پانی آٹ کروں گی یہ گلاب جمن کی ڈو تیار ہو گیا اس کو میں کور کر کے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تین دیر میں ہم شیرہ بنانے لیں گے اب یہ میں شیرہ بنانے لگی ہوں یہ بڑی پیالی چینی کی ہے اس میں چینی جائے گی اور تقریباً جے اس کا ہاں پانی جائے گا یہ شیرے کو زیادہ ہارڈ نہیں کریں گے تار ہونا نہیں بنائیں گے اس کو ہم پورا سا یہ چینی ملٹ ہونا تک پکائیں گے بس اگر یہ شیرہ زیادہ پکا ہوا ہوا تو پھر گلاب جمن ہمارے فلافی نہیں بنیں گے وہ بھی ایسی ہارڈ سے بنیں گے تو یہ شیرہ زیادہ نہیں پکانا گے شیرے میں بھی ہم تین چار الہچی کے دانے کوٹ کرال دیں گے اس سے اچھا فلیور آئے گا یہ چینی ملٹ ہو چکی ہے اور اس طرح کا یہ شیرہ بن گیا اس کے لیچے ہم آٹ بند کر دیں گے یہ گلاب جمن کی ڈو بند چکی ہے اب اس کو میں اس کے جمن بنا لوں گی گور گور تھوڑا جی اس طرح سے لے کے اس طرح سے اس طرح سے ہم شیپ دے لیں گے میں نے اس کو دم والی ہلکی آنچ پہ ہلکا سوائل گرم کر دیا اب چھلا بند کر دیا ہے اس کو پھر ڈال کے سارے پھر میں اس کی فلیم مون کروں گی اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ پکا رہا ہے اس کو میں تقریبا میڈیم لو آنچ پہ ان کو پکاؤں گی بلکل ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ اندر تک پک جائیں اگر اس کو ہم تیز آنچ پہ پکایا تو پھر یہ اندر سے کچے رہ جائیں گے گھوٹلیں بن جائیں گے چمچ برابر ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ اکول پکچ ہے یہاں پہ آگے ہم نیچے سے یہ چولہ بند کر دیں گے اس کو مزید اسی ہلکی آئل میں پکائیں گے یہ پک چکے ہیں اب ان کو میں شیرے میں ڈال دوں گے مجھے جیسا کلر چاہیے تھا یہ ویسا ان کا کلر ہے یہ ان کو تقریباً پانچ منٹ ہم شیرے میں ڈپ رکھیں گے پانچ آج ملتے ہیں یہ اچھے سے یہ شیرے میں ڈپ ہو چکے ہیں اب ان کو میں یہ شیرے سے نکال لوں گے اور یہ بہت ہی کمال کے لا جواب یہ آج ان کی وجہ سے میرا ہاتھ بھی جلائے تو آپ میرے محنت کو دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں کمٹ کریں شیئر کریں تاکہ مجھے اپنی محنت کا صلاح ملے میرا آج ہاتھ جلائے ان کی وجہ سے اب یہ ہمارے غلاب جامن تیار ہیں آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں غلاب جامن جلڑوں کی ریسپی ٹرائے کریں وہ پھر مجھے بتائیں کمٹس میں یہ کس طرح کے بنیں اور مجھے میرے محنت کا صلاح چاہیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعا میں یاد کریں اللہ حافظ